ہم جامِ رحمانی، خانقہِ رحمانی، امارتِ شریعہ، مسلم پرسنلہ بورڈ و تمام ادارے جہاں بھی حضرت دامت پر قادم العلیہ کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو اپنے مان سے، اپنی جان سے، اپنے وقت سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ان کی آواز پر لپیک کہتے ہوئے پوری چرت کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا آپ جانتے ہیں اس خانوادے کی حیث کا معاملہ وہ ایک دن کام نہیں کرتے کرتے رہتے ہیں اور کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اسی نعرے بازی اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کے قائم نہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو جوش آج ہے وہ ہر دن اور دن کے ہر گھنٹے اور گھنٹے کے ہر منٹ نباتی رہے وہ درد و ازدرام و بےقراری جو امت کے لیے ہے وہ ہر لمحہ باتی رہے کام ہوتا رہے جوہد مسلسل رہے یہی خائش یہی دمنا اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل لہا ومن یغلل فلا هادی لہا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہا ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدًا عبو ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیح اللہ ورسول وقمی امر منکم الى آخری آیہ صدق اللہ العظیم اسٹیج پر رونا پفروز نہایتی معزز محطر اور مخترم علماء کرام دانشوران عظام بزرگو اور دینی بھائیو انسانوں کا یہ چھاٹے مارتا ہوا سمندر اور یہ بڑی تعداد میں آپ حضرات کی تشریف آوری جامِ رحمانی اور خانقہِ رحمانی اور یہاں کے بزرگوں سے آپ کے تعلق آپ کی عقیدت آپ کی محبت اور دینی سے آپ کا لگاؤ ایک تعلق اور آپ کا ایک جذبہ ایک ولولہ ایک حوصلہ ایک تڑپ ہے جو آپ اس بڑی تعداد میں یہاں نظر آ رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی اس حاضری کو قبول کرمائے آپ جانتے ہیں کہ اجلاس جلد ختم ہوگا وقت بہت مختصر ہے اس لئے شکل چند منٹ میں میں چاہتا ہوں کہ خانقہِ رحمانی اور فکرِ امارتِ شریعہ کے موضوع پر چند منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ بات عرض کرتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو اس ملک کا اور ملک کا بڑا عظیم ورثہ ہے اور جس امارتِ شریعہ پر ہمیں اور آپ کو فخر ہے اور ملک کے اقابر اور عالمِ اسلام کے مسلمانوں کو ناز ہے کہ سرزمینِ بیہار پر امارِ شریعہ ہے اور بیہار جارکن اور انیسہ کے لوگ ایک امیرِ شریعہ کی ماتے دی ان کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس پر نازر فخر لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس امارِ شریعہ کا خانقہِ رحمانی سے کیا تعمق رہا ہے تو شاید آپ ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ امارِ شریعہ کا قیام جن حالات میں ہوا یہ خلافتِ عثمانیہ کے سخوت کا ختم ہونے کا زمانہ ہے اس کا چراب چنچیمہ رہا ہے اس کی لومت دن پڑھ رہے ہیں وہ بج جانے، دم توڑ دینے، ختم ہو جانے کے لئے تیار ہے اس کا نشان، اس کا وجود خطرے میں پڑا ہوا ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ اور تسلط ہے ان کے ظلم اور ان کی بربریت کا ننگا ناچ ہے لوگ حیران و شدگر اور تردگوار قدرد کی زندگی گزار رہے ہیں شریعت کا تحفظ مسئلہ بنا ہوا ہے مسلمانوں کی جان اس کی مال کا تحفظ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ کیسے ہوگا گویا کہ ہندوستان کے مسلمان بھی عالم اسلام کے مسلمانوں کی طرح ایک بے چینی میں، ایک بے قراری میں، ایک ازدراب میں ہیں اور ایک ایسی کیفیت میں ہیں کہ نہ اگلتے بنتا نہ نگلتے بنتا یعنی کوئی لا آمن نہیں، کوئی نمونہ نہیں جائیں تو کدھر، چلیں تو کیسے ایک ایسا سماں، جیسا سماں سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہو رہا ہے اس تاریخ اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، اس مایوسی اور ناؤمیدی میں، ایک امید کی کرن جہمار شریعہ کی شکل میں ملت کو ملا، آپ دیکھیں کہ حضرت مولانا عبد المحاصر محمد سجاد رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد کلام عزاد، قطبِ عالم عبد مولانا سید محمد علی بنگیری رحمت اللہ علیہ، اہل کے رفقہ اللہ علیہ نے مل کر اس کی داغ دیت آیا ہے اور اس طرح ہے کہ جب امیر شریعت کا مسئلہ آیا کہ امارت کے امیر اول قوم ہیں مولانا عبد المحاصر محمد سجاد اپنی عقیدتوں ہیں اور وہ محبت جو ان کے دلوں میں تھی، ان کی نگاہ قطبِ عالم عدرت منگیری رحمت اللہ علیہ کی طرف ہے وہ خالقہِ رحمانی تشریف لاتے اور پیش کرتے ہیں لیکن عدرتِ لنگیری اس پیشکس کو قبول نہیں کرتے وہ چاہتے تھے کہ امت کی ویہدت رہے یہ شیرازہ منتشر نہ ہو وہ اجتماعیت کا پیغام دینا چاہتے تھے وہ ملت کو مجتمع کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ میرے مریدین اور میرے خدام میرے عقیدت مندار میرے نمسلکین، میرے چاہنے والے یہ تو میرے ساتھ میری آواز پر آ جائیں گے مگر کیا ہوگا بہار اور بہار کے باہر لوگوں کا جو لوگ دوسرے لوگوں کی عقیدت میں ہیں خانقہِ مجیبیہ کا دبدبہ تھا ایک ولولہ تھا، ایک دلغلہ تھا اس زمانے میں اس کی شان شوقت تھی اسے دعوت تھی میں اشکش کی کہ خانقہ مجیبیہ کے امیر شریعت خانقہ مجیبیہ کے سجادہ نسیح شاہ بدر الدین صاحب کا امیر شریعت بنا ہے انہوں نے بھی آپ کی عظمت کے پیشنگر انکار کیا کہ عدرت منگیری رحمت اللہ علیہ السلام سے موضوع ہیں لیکن دیکھئے ان بزرگوں کا اخلاص، ان کی بے نفسی، ان کا توازو اور ایسی انکسالی، ایک دوسرے کے لیکن لیکن عدرت منگیری کا اسرار غالب آ گیا اور عزت شاہ بدر الدین پہلے امیر شریعت بنے جسے عزت عمیر شریعت کی عزت منگیری عمد اللہ علیہ نے اپنی پیشکش کے بنیاد پر بنے ظاہر ہے کہ وہ آپ کا پہلا خطبہ امار شریعت کے قیام کے اجلاس میں جو آج تک مطبوع شکل میں آپ کے درمیان بھی موجود ہے، قوازت امت کی شکل میں آپ اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، یہ پہلا تاریخی خطبہ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایک نظام چلتا رہا پھر آپ کے ساتھ زادہ گرامی قدر، امیر شریعت رابِ حضرت مولانا سے کی شاہ منتاللہ رحمانی، رحمتاللہ علیہ، مدرسہ رحمانیہ سپول دربنگا میں انیس سو ست ساون کے اجلاس میں جب آپ امیر شریعت رابِ کی ایسیہ سے منتخب ہوتے ہیں اور مارچ میں آپ جب پہلا حکم نامہ جاری فرماتے ہیں، مارچ انیس سو ستاون اسوی میں وہیں سے آپ کی وہ فکر امارت، وہ فکر سجاد، جو فکر لے کر مولانا بلماسی محمد سجاد نے امارت قائم کیا تھا، حضرت نیر شریعت رابِ نے اس کو بڑی غصرات بخشا پہلا حکم یہ تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کارپناہ میں امارت شریعت اس عظمت، اس وحدت اور اس انداز سے آگے بڑھیں اور امارت شریعت کو آگے بڑھائیں کہ یہاں کے سارے ادارے، یہاں کے سارے اشخاص، یہاں کے سارے افراد اس احساس کے ساتھ امارت شریعت سے جڑیں کہ ہماری انفرادی حفاظت، ہماری اجتماعی حفاظت یعنی ہمارے تحفظ کا مکمل زمان، چاہے ہمارا انفرادی ہو، ہمارا ذاتی حفاظت کا معاملہ ہو، یا ہمارے اجتماعی مسائلوں، ہمارے شریعہی سے ہلونے والے ہیں، اس لئے آپ نے دیکھا کہ تمام مسالک کے، تمام مشارب کے، اور تمام افکار کے، اور اور ہر طرح کے لوگ اس میں اس قوت کے ساتھ جڑے، کہ نظام آگے بھلا اور بڑی قوت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا، آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ اسے دیکھا، اسی طرح سے آپ نے یہ دیکھا کہ آپ حضرات کی نگاہیں جن عظیم شخصیت کے منتظر تھی حضرت عمیر شریعت مفقر ملت دامت برکات ملالیہ تشریف لات چکے ہیں آپ حضرات اپنی جگہ تشریف رکھے ہیں، حضرت کے خطاب اور پرورز خطاب اور دعا پر ہی جلاس کا اختتام ہوگا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا، امیر شریعت رابع محمد اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے تمام مسالک اور مشارب کے لوگوں کو امار شریعہ میں ایک پڑھ ایک فارم پر لائیا انیس سو سب سابن کے اس کتاب اور تفریر کو سنیئے اور کارکنہ نے مار شریعہ کو جو تحریر آپ نے لکھی ہے، آج بھی کتاب احکام پر وہ تحریر درج ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا، اس میں کیا پیغام ملنا آپ نے بعد میں چل کر اس نظام کو آگے پڑھایا، آپ نے دیکھا کہ آپ کی سلفرستی میں فیسٹ اکیڈوی کا اتھیام عمل بایا آپ کی سلفرستی میں دارلوم الاسلامیہ کا نظام جس کی فکر دی تھی آج اس کا نظام، افتہ اور قضاء کا نظام، تنظیمی کا نظام، بیتلمان کا اس سارے نظام کو ایک سم دیا، ایک رخ دیا اور پورے بہار جھاڑ کر اڑیسہ کے لوگ جس دوت اور عظمت کے ساتھ اس سے جڑے ہیں آپ اگر آپ سب جو قرآن لوگ ہیں، سب بہتو بھی واقعہ اور اچھی طرح جانتی تھی آپ نے آ کر شرف بہار اڑیسہ جھاڑ کرنی، آپ کو انیس سو بیالیس میں خانقہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشید ہو چکے تھے انیس سو ستاون میں آپ امیر شریعت منتقب ہوئے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انیس سو تہتر میں آپ نے جب دیکھا کہ تحفظ شریعت کے تحفظ کا مسالہ بن گئے کبھی ایک آواز کبھی دوسری آواز آپ نے بازافتہ اور انڈیا مسلم پر سنا بورٹ تائم کیا اور جس کے لیے تحفظ شریعت کے تحفظ کے لیے آپ نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا جسے آپ حضرات سب بخوبی واطف ہیں گوئے آپ نے ہر پلیٹ فارم سے جس انداز پر کام کیا تاریخ شاہد ہے اور تاریخ کے سخات جواں ہیں آپ برات پر خوبی جانتے ہیں کہ ان کی جرعت مندانہ قیادت نے ان کی بیباکی نے اس پورے ملک پر خلق دیا کہ ہمیں مایوس نہیں رہی مختلف حالات آئے فسادات ہوئے اختلافات ہوئے لیکن آپ نے امت کو حوصلہ دیا جہاں فساد ہوا آپ وہاں پوری قوت کے ساتھ پہنچ گئے آپ نے چتر سے دیکھ دیکھ گئے ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ وقت مختصر ہے اس لیے میں تفصیل نہیں جا سکتا لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دیا کہ انہوں نے اس ملک کو ایک سمت ایک رخ دیا اور اس ملک کے مسلمانوں کو جو قوت و حوصلہ دیا آپ اس سے اچھے دربت واقعی ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امیر شریعت سابق ہے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نببر اللہ مرقدہو جب تشریف لائے آپ نے تو بھی حال میں دیکھا چند سال امیر شریعت کے حیثیت سے رہے لیکن ایک لمبے عرصہ نائب امیر شریعت کی حیثیت سے آپ خدمت انجام دیتے رہے لیکن اس چند سال میں امار شریعہ کے تحفظ کو لے کر امار شریعہ کے استحقام کو لے کر امار شریعہ کے پھیلاو کو لے کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پانچ سال ہے یہ پانچ سال کا حرصہ ہے اور کاموں کا اتنا لمبا اور ایسا دائرہ آپ کو حیرت ہوگی آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے والد گرانی اور اپنے خانوادی اس خانوادے کے اس ورسط کو ایسا محفوظ کیا کہ جہاں بھی حق سمجھا بغیر کسی در اور خوف کے بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے آپ نے پوری جرعہ کے ساتھ سچائی لیکن اسی جگہ پر ہوگی کپل سپل کے ساتھ جو واقعہ ہوا جسٹس کارچو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ظاہیر ہے کوئی آسان بات نہیں کوئی حق پرست ہی انسان اور کوئی مرد گرویش کی اور کوئی عالم ربانی ہی اس بات کو کر سکتا ہے جو انہوں نے کیا کپل سپل سے یہ جملہ تک کہہ دیا تھا آپ نے آپ تاریخ گواہ ہے آپ ادرات میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اقلیتوں کے ٹنڈے آپ کے شروں پر نہیں پڑتے ہیں اور اقلیتوں کے روڑے اور ایٹیں آپ کے شروں پر نہیں پڑتے جاتے ہیں اس لیے آپ ہم آپ اس انداز سے کر رہے ہیں مدرسہ اسلامیہ شرس الحدہ میں جس انداز سے آپ نے ملت کے حفاظت اور ملت کے حقوق کی حصولیابی کے لیے وزیرالہ کے سامنے آپ نے جس جردمندانہ انداز میں امت کے مسائل کو رکھے ہیں ظاہر ہے آپ اس سے بھی دیکھنوی واقع ہوئے ہیں بہرحال میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خانقہ رحمانی کا فکر امارہ سے اور امارہ شریعہ کا خانقہ سے جو تعلیمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زمانہ تسلسل سے آج تک خالی نہیں بڑی مشیفی بات ہے ہم سبوں کے لیے قیادر اکرامت اللہ علیہ کے چلے جانے کے بعد اب پھر انہی کے خانوادے کے چشم و جراغ انہی کے صاحب زادہ گرامی پدر مفقیر ملت حضرت مہارانہ سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکات ملالیہ کو امیر شریعت سامن کی حیثیت سے حرباب ہلوقت نے ان کا اندخاب کیا اور آپ نے دیکھا کہ صرف دو سال کا یہ عرصہ تقریباً ہوا اس دو سال کے عرصے میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یو سی سی کا جو موضوع آیا جس درد و قوت کے ساتھ آپ نے آواز اٹھائی مدالس کے تحفظ کے لیے جو کنمنشن آپ نے پیش دیا اور آپ نے مقاکب کے قیام کے لیے جیسی تیچینی کا اظہار کیا اور اس کا مرحلے میں توڑے سے عرصے میں جتنے مقاتب کا قیام عمل گایا تنظیموں کے کاموں کا پھیلاؤ نقابہ کا انتخاب اس کے اجلاس دارالتزا کا پھیلاؤ یہ سارے وہ اجزاء ہیں سمجھ لیجئے انعوین شریف مجملوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ پڑھیں گے اور آپ کو پڑھنا چاہیے معلوم ہونا چاہیے معلوم آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کے سجادہ نشین اور آپ کے بزرگ اور آپ کے مرشد اور آپ کے روح روان اور رہنما قائد و لیڈر نے امار شریعہ کے امیر شریعت نے جس انداز سے اس قاقلے کو آگے پڑھایا اور بڑھا رہے ہیں اور جس جرت و قوت کے ساتھ خاندانی ورسے کو سمالتے ہوئے آپ روحانی سیاسی سماجی اصلاحی ہر میدان میں آگے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم اور آپ سب کے لیے یہ قابلِ رشد بھی ہے قابلِ فخر بھی ہے لیکن دروت اس بات بھی ہے کہ ہم جامِ رحمانی خانقہِ رحمانی امارتِ شریعہ مسلم پرسل اللہ بورد وہ تمام ادارے جہاں بھی حضرت دامت پر قادم العلیہ کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو اپنے مان سے اپنی جان سے اپنے وقت سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ان کی آواز پر لبے کہتے ہوئے پوری چرت کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا ظاہر ہے آپ جانتے ہیں اس خانوادے کی عیق کا معاملہ وہ ایک دن کام نہیں کرتے کرتے رہتے ہیں اور کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اسی نعرے بازی اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کے قائل نہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو جوش آج ہے وہ ہر دن اور دن کے ہر گھنٹے اور گھنٹے کے ہر منٹ پر باتی رہے وہ درد و ازرام وہ بے قراری جو امت کے لئے ہے وہ ہر لمحہ باتی رہے کام ہوتا رہے جوہد مسلسل رہے یہی خواہش یہی تمنا یہی قربانیاں آپ سے بھی ہیں دعا کرے اللہ تعالی خانطہ رحمانی کو جام رحمانی کو اور امار شریعہ کو اور ملوکہ ملک کے تمام مضبوط و مستحکم اداروں کو اللہ کامیان فرمائے کارگزار رکھے اور اللہ اسے مضبوط و مستحکم رکھے آمین اور دعوانا ان الحمدللہ ترخیل عالمين حضرات